اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسود پرویز آج کا ٹاپک لائف ساک سے ریلیٹڈ ہے یعنی ٹی ایم آر ٹی ایم آر تمام جانبوں کی خوراک ہے اور مکمل خوراک ہے نہ چارے کی ضرورت ہے نہ ونڈے کی ضرورت ہے نہ چوکر نہ کھل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تمام مشکلات کا حل ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ تیزی سے ٹی ایم آر پر شفٹ ہو رہے ہیں ٹی ایم آر ہم گزشتہ چھے ماہ سے مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور اب ہماری سیل تقریباً دو سو بیگ سے تجاوز کر گئی ہے روزانہ تو وافر سٹاک ہمارے پر موجود ہے اگر آپ بھی ڈیری فارمنگ یا گوڈ فارمنگ یا کسی کترہ کی بھی فارمنگ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ بچڑا فارمنگ کر رہے ہیں یا آپ ہورس کو بھی دے سکتے ہیں کیمل یعنی ہر طرح کی جانور کے لیے تو یہ ایک بہت مفید چیز ہے جو آپ کی محنت کو آپ کی لیبر کاؤسٹ کو کٹ ڈاؤن کر دیتی ہے اور جانور اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو تی ایم آر پہ آپ تی ایم آر تو اس طریقے سے تی ایم آر نے تمام مشکلات کو حل کر دیا ہے اب تی ایم آر کا ریٹ کیا ہے تو جو اگر ہماری فیکٹری سے ایکس فیکٹری آپ اٹھاتے ہیں تو پچیس سو روپے ہے اور اگر آپ اپنے گھر پہ منگواتے ہیں تو اس پہ قرائے آپ کو دینا ہوگا اوپر جتنا بھی قرائے آئے گا تو ہمارے ڈیلیوری جو ہے وہ لاہور اور فیصل آباد دونوں جگہوں سے ہے تاہم ہمارے کچھ ڈیلر بھی ہیں جو ہم نے چیدہ چیدہ ڈیلر بنائے ہیں جو کہ جیلم وزیر آباد اور چکوال میں بیٹھے ہیں آپ وہاں سے بھی یہ لے سکتے ہیں لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ ہماری ملتان میں اپنا کمپنی کا ڈیپو موجود ہے اور جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں فارمر ہیں جو چارے کی مشکلات کا شکار رہتے ہیں تو آپ ہمارے ملتان آفیس سے کنٹرول ریٹ پہ یعنی ستائیس روپے پر بیگ چالیس کلو آپ لے سکتے ہیں تو اس کا نمبر جو ہے زیرو تری زیرو زیرو پھر زیرو اکی پنجاب سولہ زیرو تری زیرو 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 اکی پنجاب سولہ یہ ہمارا جو دفتر ہے ملتان میں واقعہ وہاں سے آپ یہ خریداری کر سکتے ہیں دو سو روپے ایکسٹرا وہاں پہ پہ پہنچانے کے جو چارجز آئے ہیں اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے زیتون کی خل زیتون کی خل آپ کو پتہ ہے زیتون انسان کے لئے کتنی مفید ہے اور اس کا جو ریزڈی ہوگا یا اس کا جو ویسٹ وہ خل ہوتی ہے تو سرسوں کی خل کا جو ریٹ ہے وہ ایک سو روپے ہے تاہم زیتون کی خل کا ریٹ جو ہے وہ ایک سو دس روپے ہے اور اس بات کی گرنٹی ہے سو فیصد کے دودھ گاڑا ہو جائے گا دودھ زیادہ ہو جائے گا اور گاڑا تو ڈیری فارمر جو ہیں اس کو استعمال کریں اور اپنے دودھ کی پیداوار بڑھائیں اور اس کی ملائی بہتر کریں اور زیتون کیونکہ انسان کے لئے بہت مفید ہے تو اس کا کیونکہ اس خل میں بارہ فیصد آئل رہ جاتا ہے تو اس کو ہم دوبارہ ری سائیکل نہیں کرتے تو بارہ فیصد آئل اس میں رہنے دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جو آئل ہے ہم صرف پچیس پرسنٹ ٹوٹل آئل ہے تو بارہ تیرہ پرسنٹ ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور بارہ پرسنٹ اس میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس طریقے سے اس کی افادیت بہت بڑھ جاتی ہے اور آپ اگر یہ اپنے جانوروں کو دیتے ہیں ٹی ایم آر کے ساتھ اگر آپ کے جانور دودھ دینے والے ہیں یا اگر آپ کے جانور کمزور ہیں یعنی وہ وزن نہیں بڑھا پا رہے تو آپ گرنٹی کے ساتھ اس کو ڈالیں اور اس طریقے سے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تیسری چیز جو ہے وہ میں آپ کو اچھا تو تیسرا جو ہے ٹاپک وہ خیر سوشل ہے لیکن جس بندے نے یہ زیتون کی خل لینی ہو وہ ہمارے سے فون پہ بک کروا سکتا ہے ہم اس کے شہر میں جو اس کا قریبی ٹرک کرڑا ہوگا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ڈیلیوری ہوتی ہے ملک میں سسٹم کیسے چل رہا ہے کیسے کارگو سروس کیا کرتی ہے ٹرانسپریشن کیسے ہوتی ہے چیزوں کی تو بھئی آپ کو میرے خیرم بتانا پڑے گا اے بی سی بھی سکھانی پڑے گی کہ اگر تھوڑی مقدار میں ہو تو آپ ڈاک کھانے سے بیجیں تو سب سے سستہ پڑتا ہے ڈاک کھانے سے بیجی ہوئی چیز پر کلو آپ کو شاید ایک سو بیس روپے کلو وہ لیتے ہیں لیکن وہی ٹی سی ایس اور او سی ایس اور پرائیوٹ کمپنی ہیں جو ہیں وہ اگر ڈیلیور کرتی ہیں تو وہ اس پہ ایک ہزار پہ کلو چارج کرتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو اپنے ملک کی خیر خواہی کریں اور گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے پوسٹ آفیس اب ان کی سروس بھی کافی بہتر ہوگی ہے یعنی آج بھیجے تو اگرے دن ڈیلیور ہو جاتی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں تاکہ ملک کا بھلا ہو یہ جو پرائیوٹ کمپنی ہیں پتہ نہیں کس ملک کی ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے تو دوسرا یہ ہے کہ کسی ایک سیٹ کی جیب میں جائے گا اگر کسی ایک کی بھی ہے تو اس کی جیب میں ہی جائے گا تو یہ جو اگر آپ ڈاکھانے کو دیتے ہیں یہ چیزیں تو وہ پھر پوری عوام کو پورے ملک کو بھلا ہوتا ہے دوسرا اگر وہ زیادہ مقدار میں ہے تو یعنی جیسے کچھ چالیس پچاس کیجی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے یا پچاس کلو سے بھی زیادہ سو دو سو کلو ہے تو پھر آپ بس کارگو کے ذریعے بھیج سکتے ہیں لیکن وہ بھی مہنگی ہے وہ بھی مہنگی ہے وہ آپ سے لیں گے پانچ سو بلکہ نہیں ہم نے جو کروایا کراچی کے لئے تو سولہ سو روپے چالیس کلو وزن کا انہوں نے لے لیا تو یہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے یعنی چالیس روپے کلو کے حساب سے وہ چارج کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہی کی ٹرین یا ٹرک اڈے سے بھیجیں تو آپ کا خرچہ آتا ہے چالیس کلو ایون پچاس کلو پہ بھی وہ آتا ہے چار سو روپے یا ساڑھ چار سو روپے تو آپ کم اتنی سوج وہ جو ہونی چاہیے کہ تھوڑی مقدار ہے جو بھی بندہ مجھے کہتا ہے جی ٹی سی ایس کروا دیں او سی ایس کروا دیں لیپڈ کوریر سے بھیج دیں بھئی آپ کو وہی اتنے کا پھیلہ نہیں ہوگا جتنے کے اوپر اخرجات آ جائیں گے تو وہ آپ ہمارے پہ ہی چھوڑ دیں ہم بہتر جانتے ہیں کہ کیا کروانا ہے تو آپ جو ہے وہ صرف اپنے قریبی اڈے سے ڈیلیوری لیا کریں جیسے کراچی کے لیے ہمارے ہر علاقے کے لیے ہم نے مقصود ٹرانسپورٹ ایک رین کی ہوئی ہے ہماری لائزن بنا ہوا ہے کراچی کے لیے بلو لائن کارگو کے ذریعے ہم بھیجتے ہیں عام طور پر گجرات اور اس طرح کے جو ہیں وہ نیو فتہ گرز کے ذریعے بھیجتے ہیں اور اس طریقے سے مختلف علاقوں کے لیے مختلف ٹرک سب سے موجود ہیں اور وہ سب سے سستی پڑتی ہیں اب آ جائیں جی کہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ اس طرح نکال کمیں کیوں ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی سوج بوجی نہیں ہے کہ کیسے کام کرنا ہے کیا کرنا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ باقی کافی ساری وجوہات کے ساتھ ایک بڑی وجہ کرکٹ ہے یہ جو نکمے لوگ اس وقت موجود ہیں ان کی نائنٹی پرسنٹ ایسے لوگ جن کی عمریں پچیس سے تیس سال کے درمیان ہیں وہ سارے اس دور میں پیدا ہوئے جب پاکستان نے ورڈ کپ جیتا تھا کرکٹ کا اور ان دنوں پانچ پانچ روزہ ٹیسٹ میچ چلتے تھے اور آخر پہ پتہ چلتا تھا جی ڈرا ہو گیا یعنی نہ نفع نہ نقصان اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کرکٹ کھیلنے سے ملک کی تقدیریں نہیں بدلتی کرکٹ کھیلنے سے کوئی معاشی انقلاب نہیں آتا ہمارے جو عوام ہیں آپ دیکھ لیں آج آپ میرے کہنے پہ ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں اور اس میں دیکھیں پروام جو آ رہے ہیں کیا چل رہے ہیں کہ اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہیرو ہوتے ہیں جو ناچ گانے والے جگت باز اور یہ آپ کے ہیرو ہیں اس کے بعد اگر بچتا ہے تو وہ کھلاڑی ہیں تو کیا ان دونوں نے ملک کی ایکانومی میں کنٹریبوشن کوئی کی ہے یا آج تک ان سے کوئی ملک کو فائدہ ہوا ہے ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ بھی زندگی کا حصہ ہوتی ہے لیکن اس سے ملک میں انقلاب نہیں آیا کرتے اس میں ملک کی حالت نہیں بدلتی اگر کوئی آپ کو ڈانس دکھا دے تو آپ کو کیا اس کا معاشی فائدہ ہوتا ہے کوئی نہیں تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں اور یہ جو اس دور میں نوے سے لے کے دو ہزار تک کی پود ہے جو اس دوران پیدا ہوئے ان کی رگ رگ میں ٹائم ویسٹ کرنا لکھا ہوا ہے اور شامل ہے ان کی رگ رگ میں کیونکہ پانچ پانچ دن ایک ٹیسٹ میچ ہی چلتا رہتا تھا اور کراچی اور لاہور کی ہر گلی کوچے میں کرکٹ چال رہی ہوتی تھی لوگوں کو شیشے ٹوٹ رہے جیسے پتنے کتنے ہم نے ہیرو پیدا کرنے تھے لیکن ہیرو تو پیدا کوئی بھی نہیں ہوا اب وہ جب جوان ہوئے تو کرکٹ ہم میرے خیال میں وائڈ کپ تو دور ہم افغانستان سے بھی آر جاتے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پر تھوڑا سا سوچیں کہ بھی ٹھیک ہے گیم بھی زندگی کا حصہ ہوتی ہے آپ پوزیٹیو گیم کھیلیں کرکٹ کھیلیں ہاکی ہماری بہترین گیم تھی چھوڑ دی اور تھوڑی گیمز ہیں کشتی کبیڈی یہ فیزیکل یعنی گجران والے کے لوگ مشہور تھے لیکن آپ میں جا کر دیکھتا ہوں گجران والے کی گلیوں میں بھی سارے کرکٹ لگے ہوئے ہیں کرکٹ سے کوئی فیزیکل ایکٹریفٹی خاص نہیں آتی کھڑے رہتے ہیں دیکھتے ہیں بھئی پورے دن میں ہو سکتا ہے ایک بال بھی آپ کے پاس نہ گزرے اور آپ دھوپ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو خیر اجازت لینے چاہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے